دوبارہ جیل میں قیام یا گھر پر آرام نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ پھر جمعہ کو ہوگا زمانت کے لیے نظر سانی درخواست پر سواج سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کرے گا جسٹس آسف خوصہ، جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس یحیٰ آفیدی بینچ کا حصہ نواز شریف نے طیبی بنیاد پر زمانت میں توسیقی درخواست بھی دائر کر دی چھے ہفتے کی زمانت کے مدت سات مئے کو ختم ہو رہی ہے چودری برادران کے لیے خوش خبری نیب سے جان چھوٹ گئی لہور کے اعتصاب ادارت نے چودری شجاعت اور پرویز الہی کے خلاف انکوائری ختم کرنے کی اجازت دے دی نیب کی جانت سے انکوائری بند کرنے کی درخواست منظور چودری برادران کے خلاف ایل ڈی ای سٹی میں اٹھائیس پلوٹس کی خریداری کے حوالے سے انکوائری زیرے التوات دی میشا شفیقہ جنسی حراسہ کرنے کا الزام ملی زفر کا جواب میں نئے ثبوت سامنے لانے کا اعلان کہا میشا کے ہر دادے اور الزام کا جواب ثبوتوں کے ساتھ دیں گے انہیں دھمکانے والے ٹویٹر اکاؤنٹس کے خلاف قانونی کاروائی بھی شروع ہو گئی میشا کہتی ہیں عدالت بلائے گی تو جائیں گی ان کے پاس بھی کئی گواہ ہے اٹھائی کی سازش یا غفلت ایڈز کا معاملہ اکتیار کر گیا خطرناک صورت لارکانہ کے علاقے رتو ڈیرو میں پنتالیس افران میں ایچ آئی وی کی تستیق 25 بچے بھی شامل میریزوں کا علاج کرنے والا آتائی خود بھی ایڈز کا شکار زفر گھانگرو گرفتار تین روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے سندھ اکومت نے ایڈز کے معاملے پر جائی ٹی بھی بنا دی رحمتوں کے مہینے سے قبیل حکومت کو بھی عوان پر رحم آ ہی گیا پیٹرالیم قیمتیں فاری طور پر نہ بڑھانے کا فیصلہ اوگرہ نے پیٹرال چودہ روپے ڈیزل چار روپے نواسی پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی تھی وزیراعظم نے قیمتوں میں اضافے کا معاملہ ای سی سی کو بھیج دیا رمضان المبارک نے لوڈ شیڈنگ میں کمی اور رمضان پیکج کے لیے بھی کمیٹی تشکیل ادھر اوگرہ کا ایل پی جی کی قیمتیں بھی نہ بڑھانے کا فیصلہ پی ٹی ایم کے اندر ایسے ناصر گسکے جنہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف بہرونی آکاؤں کی شیرباد سے ایسے منفی منگڑت اور بے بنیاد پراپوگنڈے کیے جس سے ہماری قومی سلامتی کو ذات پہنچی پشتون نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور قومی مفاد کو نقصان پہنچانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا کابینہ کے اجلاس کے بعد پردوس عاشق آوان کی بیفنگ کہا ملکی دالوں اور مفاد کو دعو پر لگانے والوں کے خلاف زیرو ٹولرنس ہے وانہ میں ریاستی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا تھا پی ٹی ایم کے نوجوان پاکستان کے مفاد کے خلاف نہیں ان کی قیادت کے تانے بانے پاکستان مخالفین اور بھارت سے ملتے ہیں وزیراعظم محمد ڈیم کا سنگے بنیاد دو ماہ کو رکھیں گے جسٹس ریٹائرڈ ساکب نصار بھی تقریب میں شریک ہوں گے وفاقی وزیر فیصل وابدہ کا کہنا ہے کہ محمد ڈیم چوون سال پرانا منصوبہ ہے محمد ڈیم کو کسی صورت کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے دیگر ڈیمز پر بھی کام کی رفتار تیز کی جوائے گی ولوچستان میں انتیس چھوٹے ڈیم بنائے جوائیں گے سندھ اور قبائلی علاقوں میں بھی ڈیم بنیں گے رمضان المبارک میں دفاتر کے اوقات صبح دس سے چار بجے تک کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کے عدالتی صلاحات سے متعلق بل بھی لانے کی منظوری وزیراعظم کی زیر صدارت اجراس میں تیرہ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا شاہ محمود قریشی نے دورہ چین پر بریفنگ دی عمران خان نے دورہ چین کو کامیاب قرار دیا کہا چین کے ساتھ اقتصادی اور سماجی شعبوں میں روابط مزید بڑھیں گے پنجاب اسمبلی نے نئے بلدیاتی نظام کا بل منظور کر لیا ڈی ویلج پنچائت نیبر ہود کانسلز دو ہزار انیس بل کے خلاف اپوزیشن نے احتجاج اور واک آؤٹ کیا نون لیک کا بل کے خلاف عدالت جوانے کا اعلان حمزہ شہباز کہتے ہیں غریب آدمی دوا تک نہیں خرید سکتا حکومت نے تجاوزات کے نام پر یتیموں سے چھت چھین لی بنی گالا میں تجاوزات بدستور قائم ہیں نیب کو مطلوب لوگ کابینہ میں ہیں نون لیک شاک سے عدالت جائے مقابلہ کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کا جواب کہا پنجاب میں ایک سال تک ایڈمنسٹریٹرز بلدیاتی ادارے سنبھالیں گے گراس روٹ لیول تک لوگوں کے اختیار دیں گے صبحی کابینہ میں کوئی رد و بدل نہیں ہو رہا جب تک پارٹی چیرمن کا اعتماد ہے انہیں ہٹایا نہیں جا سکتا بجٹ کے بعد جنوبی پنجاب صوبے پر کام کیا جائے گا قومی اسمبلی کا اجلاس مسلم لیگنون نے صوبہ ہزارہ بل لیوان میں پیش کر دیا حکومت نے مخالفت نہ کی سپیکر نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا وفاقی وزیر عمر ایوب نے کہا کہ صوبہ ہزارہ ضرور بنے گا اس کے پاس خود مختار صوبے کے تمام لوازمات ہیں سندھ حکومت اور پولیس میں اختیارات کے معاملے پر تھن گئی صوبائی کابینا نے پولیس آرڈر دوہزار دو کا قانون باز ترہ میم کے ساتھ منظور کر لیا وزیر عالی سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پولیس حکومت کو جواب دے ہیں قانون سازی کرنا اسمبلی کا اختیار ہے ادھر آئی جی نے سندھ حکومت کو خط لکھ دیا کہا پولیس سے متعلق قانون سازی عدالتی فیصلوں کی روشنی میں کی جائے عوام کی خدمت نہیں فنڈز کے نام پر سے اثر پھر آمنے سامنے آگئیں سندھ حکومت اور کراچی کی شہری حکومت حکومت نے بل دیا عظمہ کو دیئے انتالے سرب کا حساب مانگ لیا مرتضی وحب نے کہا بتائیں پیسے کہا لگائے کون سے ترقیاتی کام کرائے وسیم اختر کا ترکی و ترکی جواب بولے حساب وہ مانگ رہے ہیں جن سے پورا ملک حساب مانگ رہا ہے اپنے وزیر کو آٹھ مہینے کے اندر ہٹانا اسی وجہ سے کہ وہ ناکام ہو گیا تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہے خود ان کی ناکامی کا اصد امر نے ٹھیک کہا تھا آنے والا وقت عوام کی چیخیں نکال دے گا پرشی شاہ کہتے ہیں اپنے وزیر کو آٹھ ماہ میں ہی ہٹا دینا حکومت کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت ہے قرض لینے کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا حکومت دواوں کی قیمتوں میں تین سو فیصد اضافہ کیا اس کا ایجنڈا صرف گالم گلوچ ہے امنیسٹی سکیم چوروں کے لیے لائی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں ڈڈوچا ڈیم کی تعمیر سے متعلق کیس کی سامات پنجاب حکومت نے ڈیم بنانے کی بحریہ ٹاؤن کی پیشکش مسترد کر دی خود ڈڈوچا ڈیم تعمیر کرنے کا فیصلہ تقنیقی ماہرین نے بحریہ ٹاؤن کی پیشکش پر ایک سو آٹھ سوالات اٹھائے سیکرٹری آپ پاشی کا بیان جسٹس عزمت سعید نے ریمارک سیئے جتنے سوال اٹھائے گئے ہیں بحریہ ٹاؤن پھر نہ ہی سمجھے عدالت نے پنجاب حکومت کی یقین دہانی پر ڈروچا ڈیم تعمیر کیس نے مٹا دی کراچی میں سورج کہہر برسانے لگا پارہ اکتالیس اشاریہ پانچ ڈگری تک چڑھ گیا بڑھتی ہوئی گرمی سے شہری پریشان ہیٹ ویو جمعے تک جاری رہے گی سندھ حکومت نے ایک سو پندرہ مقامات پر ہیٹ سٹروک سینٹر قائم کر دیئے سرکاری اسپتالوں کے عملے کی چھٹیا منسوخ اندروں نے سندھ بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گیا مہرپور خاص میں درجہ حرارت چوالیس تک پہنچ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائن پی ایم پرائن ٹائم بولٹن کے ساتھ میں ہوں سنہ عثمان میں ہوں یاسر رشید بولٹن کے آغازتے بات دل کی فریاد کی درد دل کی دوا کرے کوئی جی ہاں جیل میں جانے کی تاریخ قریب آتے ہی نواز شریف کے دل کا درد بڑھ گیا میاں صاحب نے چھ میں سے پانچ ہفتے گھر پر بیٹھ کر گزار دیئے پورے پینتیس دن کسی اسپتال میں داخل تو نہ ہوئے تاہم سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست ضرور داخل کر دیئے نواز شریف نے موقع پہ اختیار کیا ہے کہ انہیں زمانت میں توسین نہ ملی تو صحت کو ناقابل طلافی نقصان پہنچ سکتا ہے صحت کو شدید خطرات لاحق ہے ابھی جیل نہ بھیجا جائے سابق وزیر آزم کے ایک اور عرضی عدالت عزمہ میں آ گئی اب کی بار نظر سانی کی درخواست کا فیصلہ ہونے تک عبوری زمانت میں توسین کی اپیل کی گئی موقع پہ اختیار کیا گیا کہ زمانت میں توسین نہ ہونے پر صحت کو ناقابل طلافی نقصان ہو سکتا ہے سپریم کورٹ نے نواز شریف کی نظر سانی کی درخواست سمات کے لیے مقرر کر دی چیف جاسٹیز آصف سعید خوصہ جاسٹیز سجاد علی شاہ اور جاسٹیز یہیہ آفریدی پر مشتمل بینچ تین ماہی برو جمعہ درخواست پر سمات کرے گا سپریم کورٹ نے نواز شریف کو طبی بنیادوں پر چھے ہفتے کی زمانہ دی تھی بڑے میاں کی زمانت کا فیصلہ تو تین ماہی کو ہوگا دوسری طرف ناپ نے چھوٹے میاں کی زمانت منسوق کرانے کے لیے بھی اضافی دستاویزہ جمع کراتی شہباز شریف کی زمانت منسوقی کی درخواست پر سمات دو ماہی کو ہوگی